ویلکم بیک ناظرین آپ جانتا چکے ہوں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں ذکر کرنے والے ہیں مشہور اور مقبول شاعر مصنف و فقر حضرت واصف علی واصف کا جن کے اس کی تین روزہ تقریبات کا آج آخری روز ہے اور واصف علی واصف صاحب جو ہیں وہ پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو خوششاب میں پیدا ہوئے تھے اور آپ درویش صاحب انسان تھے واصف صاحب کا شمار جدید دور کے عدیوش اور اکرام اور کولم نگار میں ہوتا ہے اور ایسی سادہ طبیعت اور حقیقت پسندی کی وجہ سے انہیں صوفی کا درجہ بھی دیا گیا تو اس کی تین روزہ تقریبات جس کا آج آخری روز ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ ان کی شخصیت ان کی تعلیمات کتنی ضروری ہیں آج کے نوجوان کے لیے آج کے محل پر کس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلا شبہ ان کی جو دور اندیشی تھی اس کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ کیا جاتا ہے اور آج بھی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے ہمارے مہمان سٹوڈیو میں جو مالے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی ان کے بیٹے ان کے صاحبزادے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کریں گے اسلام علیکم جی جی والیکم کیا حال چلے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بتائیے گا جب اتنا بڑا نام کسی کے ساتھ منصوب ہوتا ہے ہر جگہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے باعث سے فخر بات ہے اللہ ہر اولاد کو ایسے والدین دے کہ جن کی نیک نامی انہیں آگے لے کے چلتی ہے ملا شباب ایک تو ہوتے ہیں کہ وراثت میں آپ کو کوٹیاں کاریں فیکٹرییاں مل رہی ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو نیک نامی مل رہی ہے میں سمجھ تو یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اور سرکار وائس صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ زندگی میں تین کام ضرور کیا کرو ایک کام کہ آپ رزق کمائے کرو حلال رزق کمائے کرو اپنے کسی ایک شعبے کے ساتھ منسلک رہو اور دوسرا کام یہ کیا کرو کہ آپ کے جتنے ہم اثر لوگ ہیں ان میں تھوڑی سی اپنی عزت افضائی کے لیے بھی کام کیا کرو اب یہ عزت افضائی میں پوری اخلاقیات موجود ہے اور تیسرا کام یہ کیا کرو کہ اپنی دل کی دنیا کو عباد کرنے کے لیے بھی کوئی کام کیا کرو جس میں ذکر الہی ہو جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلطلہ ہو لوگوں کے ساتھ سلح رحمی ہو لوگوں کے ساتھ محبت نامہ ہو کوئی ان کے کام آنے کی کوئی بات کیا کرو تو یہ تین کام جو بندہ زندگی میں کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افضائیوں میں پھر اضافہ کرتا ہے زبادست زبادست تو یہ کام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب کیا اور آج ان کا نام ان کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ان کا نام ان کا کام پوری دنیا تو ان کو جانتی ہے ایزب والد وہ کیسے تھے کیسا پایا آپ نے ان کو بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت میں ایک تو آپ نے کبھی میں ایک بھائی ہوں تین بہنے ہیں تینو بہنے میں سے چھوٹی ہیں کبھی ہمارے درمیان میں آپ نے فرق نہیں رکھا کہ یہ بیٹا ہے تو کوئی ایکسپشنل ہونے چاہیے بلکہ بیٹی ایکسپشنل ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بیٹا کو تھوڑے سی جھاڑ پڑتی ہے زیادہ مجھے بھی اس دور میں بہت جھاڑ پڑتی رہی لیکن مہربانی یہ کی کہ آپ نے بڑا ہمیشہ توجہ کے ساتھ اتنی مسروفیت اتنا کام اتنے لوگ اتنا کچھ لکھنا اتنی محفل لیکن ایک ان اس کے باوجود بھی کہیں پر بھی ہمارا گھر نگلیکٹ نہیں ہوا بچے جو ہیں آپ کے کہیں پر میں آپ کو بلکہ بتا سکتا ہوں کہ میری خواہشات کے بارے میں میں نے کہاں پہ گیا ہوں کتنی دیر کے لیے گیا ہوں کب میں نے آنا ہے میں نے کتنا پڑا ہے کتنا نہیں پڑا ہے ایک ایک چیز کا آپ حساب رکھے گئے میرے میٹرک کے پیپر تھے تو تیاری کرلی بھی آپ نے کہاں خطوط غالب پڑے آپ نے میں نے کہاں نہیں کہ وہ نہیں پڑے میں نے باقی ساری میں بڑا سیلیکٹیف سٹیڈیس ٹائپ ہو دی جیسے لوگ تو آپ نے کہا کہ چھ چاہ سفے ہے تم سے خطوط غالب نہیں پڑے جاتے تو میں نے کہاں مشکل پڑے ہیں میں نے اس لئے چھوڑ دیئے لیکن پیپر ہے دس سوال ہے چار چھے نکال کے کھو جائیں گا پورا آپ نے کہاں نہیں ایسے نہیں لے کیاو کتاب کتاب میں لائے تو آپ نے خطوط غالب مجھے ایک ایک کر کے پڑھانے شروع کی اور یقین مانیں کہ اس سال پیپر میں دس میں سے چھ سوال خطوط غالب کیوں پر آئے زبدیر یہ آپ کا ایک حال ہے پھر آپ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو جہاں جا رہے ہو تو آپ گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے میرے انتظار میں کہ تم پانچ منٹ اوپر ہوگی اچھا بتاؤ کدھر گئے تھے اس کے علاوہ کہاں گئے تھے جو لڑکے جیسے کرتے ہیں تو یہ آپ بہربانی رکھتے تھے کہ اپنی نظر میں رکھتے تھے آپ کے کوئی کیا کر رہا ہے اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وائے صاحب کے ہر بطے نظر میں ہوتے تھے اور یہ فقراء کا یہ خاصہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کی ہے تو یہ وہ محبت کا جو انداز ہے وہ پھیلا ہوتا ہے آپ نے بچوں میں بھی وہ رکھا آپ نے جو چاہنے والے تھے ان کے ساتھ بھی یہ رکھا اور زندگی کو بہت محبت سے کبھی ہم پر نہ آپ نے علم کا بوجھ نہیں ڈالا کہ اتنا میں بڑا انسان ہوں ہمیں چار باتیں پتا چلنے ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو متاثر ہو جاؤ میرے علم سے ڈر جاؤ میرے جتنا کچھ میں نے پڑھ رکھا ہے صحیح خبردار مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کہتے تھے کہ جو علم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہے وہ جہالت ہے بلکل اور جو علم دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے وہ نور ہے بلکل تو یہ جو علم کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی نا کہ یہ علم دوسروں کے کام آئے اپنے علم میں لوگوں کو شامل کرو تو وہ مولانا روم کی کہانی سب سناتے ہیں نا کہ وہ مولانا روم بیٹھے تھے اور حضر شاہ شمس تبریز تفریف لائے تو مولانا روم کا پڑھا ہوا تھا سارا تو انہوں نے حضر شاہ شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے انہوں نے کہا بابا یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بابا نے کیا کیا ساری کتابیں اٹھائیں اور وہ طلاب میں پھینگ دی کونیا میں وہ طلاب آج بھی موجود ہے وہ طلاب میں پھینگ دی مولانا روم رونے لگ پڑے کہ یہ بابا تم نے کیا کیا میری ساری زندگی کی محنت تم نے ضائع کر دی تو وہ روتا دیکھ کے نا حضر شاہ شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا پانی میں اور کتابیں خوشک باہر نکا دیں مولانا روم بڑے احران ہوئے کہ مولانا نے کہا یہ کیا علم ہے انہوں نے کہا یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا کہتے ہیں پھر اس کے بعد شاہ شمس تبریز نراز ہو کے وہاں سے چلے گا اور مولانا روم کوئی نو دس سال ان کو ڈھوٹتے رہے اور پھر ملے اور پھر ملنے کے بعد انہوں نے پھر جب ایک بات بیان کی انہوں نے کہا کہ علم ہوتا کیا ہے میں نے اب سمجھا کہ جو علم آپ کی نفس کے لئے استعمال ہو وہ جہالت اور جو علم آپ کی روح کے لئے استعمال ہو اچھا مطلب ایسی چیزیں اکثر میں بھی پڑھتی رہتی ہوں واصف علی واصف کے حوالے سے جس طرح کہ انہوں نے انسان کے حوالے سے یہ بات کی کہ انسان وہ ہے جو سانس سے اپنا لیتا ہو بلکہ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر احساس بھی احساس بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے وقت سے اگر ہم کپ پیرزن کریں تو لوگوں میں یہ چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں آپ انسان اپنے آپ کو بھولتا جا رہے ہیں وہ نفسہ نفسی میں اتنی ہی آگے نکلتا جا رہے ہیں کہ آپ واقعی احساس سے بھالتر ہوتے جا رہے ہیں آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں تو یہ چیزیں میرے خیال سے جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں جتنے بھی فرمودات ہیں آج کے وقت میں اگر ہم ان کو کہیں بھی زندگی کسے بھی اسے میں امپلیمنٹ کریں تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانی باتیں رہ گئے ہیں نہیں انسان کبھی پرانا نہیں ہوا انسان وہی کا وہی ہے کپڑے اس کے تبدیل ہوتے رہے ہیں اس کے فیشنز تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن انسان روتا ہے انسان آج بھی دکھی ہوتا ہے انسان کے ویسے ہی ہاؤ بھاؤ ہیں ویسے ہی اولادے ہیں ویسے ہی سسٹم ہیں اب جب یہ سارا کچھ ویسے ہی ہے تو پھر انسان کو اندر سے نکالنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہر دور میں آتے رہے ہیں اور انہوں نے آ کے اس کو اندر سے اجاگر کیا ہے اس کی روح کو نکالا ہے باہر کہ یہ دیکھو یہ جو جسم کی دنیا جس کو کہہ رہے ہو یہ بڑی عارضی ہے یہ کچھ عرصے کے لیے آئی ہے ساٹھ ستر سال کے بعد یہ جسم کی دنیا یہی رہ جانی ہے بلکل صحیح کا آپ نے یہ تمہاری پھر ایک روح کی دنیا بھی ہوگی بلکل جو روح کی دنیا کہیں سے آئی ہے اور اس نے کہیں جانا ہے بلکل تو یہ جو اڑاریوں کے درمیان جو ایک وفہ سا یہ سارا کھیل جو بنا ہوا ہے اس میں بھی وہ روح کا سفر نہیں بھولنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کا ہم یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک کا کہا جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں ہمارے ساتھیں لیئے گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے میمان موجود ہیں صحابزادہ کاشف محمود صاحب ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بہت ہی زبردست چیزیں آپ ہمارے سارے شیئر کرے ہیں ان کی لائف کے ایکسپیرینس بھی کچھ کتابیں میں چاہوں گی آپ ان کی ریفر کریں ہمارے نوجوانوں کو جن میں ان کے لیے زبردست پیغامات ہو اور واقعی کچھ لگے کہ یہ آج بھی ان کے لیے کوئی خزانہ ہے ویلکم صاحب کی جو تعلیمات ہیں اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں تو آپ کی چار کیٹیگریز بنتی ہیں ایک کیٹیگری ہے آپ کی شاعری کی اور یہ شاعری وہ شاعری نہیں ہے جو مرد عورتوں والی جو شاعری ہوتی ہے یہ شاعری ہے جو تصوف کی شاعری ہے روحانیت کی شاعری ہے اس ملک کی شاعری ہے جیسے آپ کا ایک شعر ہے جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی واصف اس شخص کی حساری کمائی مٹی آپ ملک کے بارے میں اتنے زیادہ سنسٹیو ہیں اور اس میں پھر منقبت ناتی اشار اور خود میں نے بہت زیادہ شاعری پڑھی اس میں بار بار ذکر انسان کا کیا گیا ہے بار بار ذکر احساس کا کیا گیا ہے بار بار ذکر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ چیزیں بہت دیپلی آپ پر سمجھیں آپ جو شاعری والے لوگ ہیں وہ شاعری کے لیے ان کی جو تین کتابیں ہیں ایک شب چراخ ہے شبراز ہے اور بھرے بھڑھولے پنجابی کی بھی ایک شاعری ہے آپ کی بڑی طاقتور قسم کی وہ کتاب ہے اور دوسری آپ کی جو کٹیگری ہے وہ ہے آپ کے ملفوزات چھوٹے چھوٹے آپ کی جو فکریں ہیں جس کو وین نائنر بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت صحیح ایک بات اور مکمل کائنات اس کے بیچ میں موجود ہے انسان کا دل دوڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں وہ کرن کرن سورج موجود ہے بات سے بات موجود ہے دریچے موجود ہے اور پھر ایک کٹیگری ہے آپ کی جس میں آپ کے ایسیز ہیں مکمل جس کے بیچ میں ایک مضمون کے اوپر مکمل بات جو ہے نا وہ آئی وی دس چھے چھے ساست اتصفات کے وہ ایسیز ہیں اور اس میں عدل پر ہے جمہوریت پر ہے محبت پر ہے آگئی اس میں ہے صاحب حال ہے اور اس طرح سے بہت آپ کے تقریباً ون فورٹی نائن ایسیز ہیں جن کی وہ بکس دین موجود ہیں پھر ایک جو آپ کا جو ایک خاصہ جو ہے وہ ہے پھر گفتگو یہ وہ گفتگو ہے جو اس دور میں محافل جو ہوا کرتی تھی جن میں ملک کے اس وقت نابغہ روزگار شخصیات جو ہوا کرتی تھی وہ واسس صاحب سے سوال پوچھا کرتے تھے میں جانتا ہوں کہ اس محافل میں ہنیف رامی صاحب بیٹھا کرتے تھے سوال پوچھنے والوں میں اشفاق صاحب بیٹھا کرتے تھے اجازت بٹالوی صاحب بیٹھا کرتے تھے منو بھائی بیٹھا کرتے تھے منو بھائی نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہا واسس صاحب یہ محبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو محبت ایک دوسری کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے محبت ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے سبتہ سرحی تو وہ جو گفتگوئی تھی اس میں پھر بڑے سوال اور بڑے پیچیدہ سوال اور یہ وہ سوال ہیں کہ جو انسان کے سوال ہیں کہ انسان یہاں پھس رہا ہے کہیں محبت میں پھس رہا ہے کہیں نوکری میں پھس رہا ہے کبھی کاروبار میں پھس رہا ہے کبھی روز برا کبھی زندگی اور اسلام کے درمیان چلنے میں پھس رہا ہے کہتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں رشوت کا زمانہ ہے رشوت لوں نہ لوں کیا کروں وہ کل ہی بات ہو رہی تھی ایک سیمینار میں تو وہاں پہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ نیپا میں جو سیول سرویسز کے جو آتے ہیں تو وہ سرکار کے پاس آئے وائی صاحب کے پاس اور سوال جواب کی نشیست وہ جائے کہ وائی صاحب یہ رشوت کے کیسے اس سے بچا جائے آپ نے کہا رشوت نہ لیا کرو وہ گری صاحب لیتے ہیں یہ فارمولا تو نہیں ہے نا ابھی کچھ دن پہلے میں نے واصف علی واصف صاحب کی یہ بڑی ایک لائن میں نے بڑی ایک ٹریک کی میں نے اس کو پھر اپنے سوشل میڈیا ہینڈر پہ شیئر بھی گیا اور بڑی ڈیپلی بات تھی وہ کہتے ہیں کہ جی چاہ کو سمجھنے کے لیے ضروری صرف بھی ہے کہ اپنی چاہ کو دل سے نکال دو اور یہ کتنی ڈیپ بات ہے کہ اگر آپ واقعی چاہت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ جب اپنی چاہت دل سے نکال دیں گے آپ سب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں سب کا خیال آپ رکھ سکتے ہیں یہ میرے خیال سے وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو واقعی ایک حقیقت کی دنیا میں لے جاتے ہیں ہم بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں آگے نکلتے ہیں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے میرے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور اس پہ ہم نکلتے نکلتے انسانیت سے بہت دور چلے جاتے ہیں مچھلی نے ایک دفعہ کہا کہ میں پانی دیکھنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا تمہیں باہر آنا ہوں ان کے میں باہر آؤں گی تمہیں مر جاؤں گی ان کے یہ مرے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ دنیا جانا ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا سے ایک دفعہ ہٹ کے دیکھنا پڑتا ہے آپ میدان میں کھیل رہے ہیں تو میدان میں کھیلنے والے اتنے زیادہ فوکس نہیں ہوتے جتنے باہر سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کراس کرنا چاہیے اس کو پاس دینا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا لیکن جو میدان میں ہے اس کو جب سمجھنا ہو تو پھر وہ باہر بیٹھتا ہے ان کا کوچ باہر بیٹھتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ غلطی کر رہے ہو بلکل آپ نے سیکھ ہم یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے جھوڑتے ہیں ابھی یہ ایک اہم خبر ہمارے پاس ہے جی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے خبر یہ ہے جی اپر مال جم خانہ کے قریب زیر تعمیر امارت کی دیوار گر گئی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں زیر تعمیر امارت جس کی دیوار گر گئی ہے ملبے تلے مزدوروں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ زیر تعمیر امارت ہے جس کی دیوار گری ہے ریسکیو ٹیم میں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جیسے ہی اس پر اپڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچائیں گے ہم گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے مائے ست کاشر صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تعلیمات کے حوالے سے واصف علی واصف صاحب آج ارس کی تقریبات کا آج آخری روز ہے تو ارس کی تین روزہ تقریبات میں بتائیے کہ کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں ہمارے بہت ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتی ہیں ہم لوگ ایک تو چادر پوشی ہماری ہوتی ہے پھر محفل نات ہوتی ہے ہمارے ایک بہت قیمتی سیگمنٹ ہے جس میں سیمینار ہم لوگ رکھتے ہیں الحمراہ میں کل ہمارا سیمینار تھا اور اس میں ہمارے جو ملک کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے واصف صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ لوگ تو کل بلکہ ایک صاحب تھے بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگی کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ہوتا ہے جو آپ کا پی اے ہوتا ہے آپ اس کے ہیرو نہیں ہوتے کبھی وہ آپ کو جانتا ہے پی اے آپ کا پرسنل ایسسٹنٹ ہے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس کے ہیرو نہیں ہوتے اگر پی اے کا کوئی ہیرو ہو تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ شخصیت کیا ہوگی تو کہتے ہیں میں وہ پی اے ہوں کہ جو سب سے پہلے واسطہ پر ایمان لائے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کمال لوگ ہیں جن کا ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ نہ ہو بلکل آپ نے صحیح کا وہ لوگ ہے اصل میں اور ہمارا جو رات کو سباں کی محفل ہوئی جس میں جو شاعری کے جتنے بھی انداز میں آپ کو بتائے ہیں جو کتب بتائیں اسی شاعری میں عبدہ پروین صاحبہ نے کلام پڑھا ہوا ہے نارا مستانا سرکار کا کلام ہے خان صاحب نے میرے خیال ہے کوئی آٹھ دس قوالیاں جو ہیں نصر فتحلی خان صاحب نے راحت فتحلی خان صاحب نے مہدی حسن صاحب نے استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے رفاقت علی خان نے حامد علی خان نے یہ سب لوگوں نے سرکار وائد صاحب کے کلام کو پڑھا ہے بہت پڑھا ہے اور لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور پھر اس کے میسج کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں وہ میسج اصل روح تک پہنچنے تک بھی آپ کو بڑی مدد دیتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل کے قریب اور ہو جاتا ہے میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو بس آج ایک تو ہماری محفل ہوگی اختتامی دعا جس کو کہتے ہیں کہ ہم اثر سے مغرب کے درمیان بیٹھتے ہیں اور یہ پوری اس کی تقریبات کا جو ہے نا وہ ایسنس ہے کہ دعا پہ یقین اصل جو چیز ہے کہ مالک سے اپنا رابطہ استوار کرنا ہے سرکار فرماتے تھے کہ جو انسان کے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا بلکل آپ نے صحیح کا اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد وائن کرتے ہیں ہماری ساتھ رہیے